تو کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی دوستو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں پاکستانی موسٹ اویٹڈ مووی کے بارے میں جس کا نام ہے دی لیجنڈ آف مولا جٹ اس مووی کا پاکستان میں تو چرچہ ہے ہی لیکن انڈیا میں بھی درشکوں کو اس مووی کا بے سبری سے انتظار ہے اور انڈیا کے ایکٹرز نے اس مووی کو پریز بھی کیا ہے سنجے کپور نے اس مووی کے پوسٹر کے بارے میں کہا ہے آسم پوسٹر لاف دی فائسٹی لک لکنگ فارورڈ فار دیس وان آل دی ب دوستو پاکستانی ایکٹرز ہمائمہ ملک جو کہ عمران حاشمی کے ساتھ انڈیا مووی راجہ نٹورلال میں کام کر چکی ہیں دونوں میں اچھی دوستی ہونے کی وجہ سے عمران حاشمی نے کہا ہے لوف دی لکھ ہمائمہ لکنگ فارورڈ تو یر سٹیلر پرفارمس آل دی بیسٹ ریتک روشن نے کہا ہے لوف اٹ اس کے علاوہ کرن جوہر نے کہا ہے فواد دیس لکس امیزنگ کانگریچولیشنز انڈ آئیم شور اٹ ویل بی امیسیف سکسس دوستو دون دنوں دیشوں کے کلاکاروں میں بہت پیار ہے اور یہ ایک دوسرے سے چٹ چٹ کرتے ہی رہتے ہیں لیکن آخر اس پاکستانی فلم میں ایسا کیا ہے جو انڈین آرٹیس بھی کمپلیمنٹ دینے پر مجبور ہو گئے تو آئیے جانتے ہیں اس مووی کے بارے میں اس فلم کی کہانی پنجاب کے دو نامور یہدہ مولا جھٹ اور نوری نت کے گرد ہے جو کہ اس فلم میں بہت فائٹنگ کرنے والے ہیں اور یہ فلم بہت دماغے دار ہونے والی ہے اس مووی کی کاسٹ میں آپ کو فواد حان مائرہ حان حمزہ علی عباسی، حمائمہ ملک، گوھر رشید، شفقت چیما، نئی ارجاز، علی عظمت اور فارس شافی دیکھنے کو ملیں گے اس مووی کی کاسٹ تو بہت ہی بڑیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ ایکٹرز کیا جلوہ دکھاتے ہیں یہ فلم بلال لشاری نے رائٹ اور ڈیریکٹ کی ہے دی لیجنڈ آف مولا جھٹ 1979 میں آئے ہوئی مولا جھٹ کی ریبوٹ ہے اور یہ پاکستان کی موسٹ اکسپنسیف فلم ہے اور یہ ایک ایکشن ڈراما فلم ہے